السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کی نیت اور اس کی محنت کو ایسی قبولیت عطا فرمائیں کہ اس دور دلاز خطے میں اس گاؤں میں بیٹھیں آپ ازاروں کی تعداد میں ہو سکتا ہے کل آپ لاکھوں کی تعداد میں ہو اور دنیا کے چپے چپے پر امریکہ سے آسٹریلیا تار اور جنوبی افریقہ سے کوہ قاف تک اگر اسی جماعت نے ہر زدہ دیرے ڈالے ہیں اور اللہ کا کلمہ بلم کیا ہے اور اللہ کی دین کی دعوت دی ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اور نماز کی خضو کی دعوت دی ہے اور ایمیٹیز دعوت کی نشر و اشاعت کی ہے اخلاص کی فکر کی ہے اور لوگوں سے کہا ہے کہ گھر کے ماحول سے نکلو مسجد کے روحانی ماحول میں آؤں دعوت کے ماحول میں آؤں تو اس میں کوئی شک و شکہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے جماعت دعوت و تبلیغ کو قبول فرمایا ہے یہ اللہ کی طرف سے قبولیت کا ایک فیصلہ لیکن یاد رکھو کہ قبولیت کے لیے شرطیں ہیں ان شرطوں کو مدبول جانا تمہارے درمیان رکھنے ڈالے جا سکتے ہیں بھائی بھائی میں نڑائی ہو سکتی ہے باپ بیٹے میں اختلاف ہو سکتا ہے چچا بھتیجے میں اختلافات ہو سکتے ہیں مامو بھانجے میں ہو سکتے ہیں پڑوسی پڑوسی میں ہو سکتے ہیں رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے انتظام کا اختلاف ہو سکتا ہے فکر کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن کبھی مت جھگڑنا جھگڑے کو حرام سمجھنا سور کی بوٹی کی طرح سمجھنا شراب کی طرح سمجھنا شراب کی حرمت اور سور کی بوٹی کی حرمت کم ہے اور آپ اس کے چھگڑے کی حرمت اس سے زیادہ ہے اللہ نے قرمائے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذَّبَرِ حُکَمُ دیکھو نزا اور جھگڑا مت اختیار کرنا ورنہ ناکام ہو کے رہو گے ہوا تمہاریوں کھل جائے گی یہ اللہ کا فیصلہ ہے اختلاف ہو سکتا ہے اختلاف ابو حنیفہ میں شافی میں مالک میں آمد بن عمل میں محدثین علمی اختلاف عدب کے ساتھ اختلاف احترام کے ساتھ اختلاف ذہن اللہ نے الگ الگ بنائے ہیں سوچ الگ الگ بنائی ہے لہذا اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن جھگڑا فتنہ گالی گلوج کسی مسجد سے کسی کو نکالا جا رہا ہے یہ حرامیوں کا کام ہے یہ بدماشوں اور غنوں کا کام ہے کوئی بھی جماعت کرے کوئی فرد کرے کوئی چولی کرے کوئی متولی کرے وہ حرامی ہے قرآن پاک میں اتنے سخت الفاظ بولے گئے ہیں ایسے مجرموں کے لئے وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّا مَنْعَا مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِي هَسْمُهُ وَسَعَا فِي خَرَابِهَا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجدوں میں داخلے سے روکے مسجد میں ذکر سے روکے مسجد میں نماز سے روکے ایک بات کے بیٹوں میں اختلاف ہو جائے گھر کے معاملے میں تو گھر اپنے بات لو دو کمرئین کے دو کمرئین کے تقسیم کر لو لڑو نہیں ساوقتے انگامیں مت کرو اے دوسرے کا خون مت بہو یہ مت کرنا مرنہ ناکامی تیہے خدا کے حکم سے تیہے برباد ہو جاؤ گے یہ مت کرنا ہمارا جو گھر تھا تملیق کا مرکز تھا اس میں بھائیوں میں اختلاف ہو گیا اب اگر انہوں نے بٹوارر کر لیا تو کوئی حریف نہیں ہے اس میں خرمت کا پہلو نہیں ہے لیکن اگر کسی نے کسی کو کسی مسجد میں داخل ہونے یا رہنے سے روکا تو وہ مجرم ہے اللہ کی نگاہ میں مجرم نبی کی نگاہ میں مجرم مسجد کسی کے بات کی نہیں ہو کہ خود سن لینا کسی مسجد کو اگر لکھ دیا جائے یا ہنفیوں کی مسجد ہے یا شعفیوں کی مسجد ہے یا اہلِ حدیث کی مسجد ہے یا تبلیغ کی مسجد ہے تو یہ حرام ہے مسجد اللہ کی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مسجد صرف اللہ کی اس لئے کسی طرف لزمت نہیں ہو سکتی کوئی مرکز بنا لو مدرسہ بنا لو مکتب بنا لو لیکن کسی بھی فرض ہے مسجد کو مسجد میں آنے سے کسی کو روکنے کا حق نہیں ہے خدا کی قسم نہیں اس لئے اس کے بارے میں محتاج رہنا مسلمانوں سن لو تمہارے اندر شیطان گھستا ہے تمہاری عبادتوں کے راستے سے گھستا ہے تمہاری تصویحوں کے راستے سے گھستا ہے تو بتاتا ہے کہ تم متقی ہو وہ متقی نہیں ہے تم اچھے ہو وہ برا ہے جب ایسا خیال دماغ میں آئے تو سمجھ لو یہ وسوسہ شیطانی ہے یہ ابلیسی چال ہے امت ایک ہے ہمیشہ ایک رہے گا کوئی بھی آ جائے جس کو تم مرین بھی کہہ دیتے ہو جس کو شیہ بھی کہہ دیتے ہو اگر تمہاری مسجد میں وہ آ کر نماز پڑھے تو حرام ہے تم اس کو منع نہیں کر سکتے منع نہیں کر سکتے ہاں مسجد میں کوئی فتنہ کرنے آئے تو اس کو روکا جائے گا نماز پڑھنے آئے دین کی بات کرنے آئے دین ہی کا تذکرہ کرنے ذکر کرنے آئے وہ مسجد میں لائی کے لیے نہیں آ رہا ہے تو کوئی اس کو نہیں روک سکتا یہ بات سب کو معلوم ہو جانی چاہیے یہی وہ فتنہ ہے جس کو شیطان نے اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا تبلیغی مرکز تبلیغی انتظام بنگلہ دیش میں تھا لیکن وہاں جو کچھ ہوا ہو پوری دنیا میں اہل ایمان کے کلیجے پھٹ گئے آنکھیں پتھرا گئیں اور ابلیغی قہ قہے لگا رہا تھا ابلیغی خوش تھا کہ سب سے بڑا جو مرکز تھا اسے توڑ دیا خون بہا دیا زخمی کر دیا جنہوں نے یہ کیا مجرم اس مجمع میں میں کہہ رہا ہوں جنہوں نے یہ کیا بنگلہ دیش میں کیا ہو کسی علاقے میں کیا ہو جنہوں نے کسی پر ذاتی کی اور وہ بھی مسجد میں کی یا اس کے ماحول میں کی وہ مجرم ہے خبیص ہے شیطان کے ایجنٹ ہے ابلیغ کے خادم ہے ان کا اللہ سے تعلق نہیں ہے نبی سے تعلق نہیں ہے سارے ایمان والے بھائی بھائی ہیں آئیوں میں ناچاکی ہو تو صلاح کراؤ یہ حکم الہی ہے یہی حکم الہی رہے گا جیتے 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 مرتے مرتے اس حکم کے علاوہ کوئی اور بات ادر کی جاتی ہے آج جو سننے میں آیا جو دیکھنے میں آیا کل کے لونڈے لپاڑیے کھنڈے بدماش علمہ نے دین کا لبادہ غوڑا اور علمہ کو گھلیاں دی سوشل میڈیا پر جو کسی دکھایا جا رہا ہے وہ غلازت ہے ایک سنداز ہے جس میں کود پڑے وہ لوگ جو دین کی بات کرتے ہیں لیکن سنداز میں کودے ہوئے سلو مسلمانوں یہ امت ایک امت ہے امریکہ سے اسٹیلیا تک ایک امت ہے کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچے اسٹیلیا میں نیوزی لینڈ میں یا کسی خطے میں کسی مسلمان کو وہ کسی جماعت کا ہو تو چون تمہیں محسوس ہونی چاہیے اگر ایسا نہیں ہے تو تم مسلمان نہیں امت میں نہیں ہو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مَن لَمْ يَعْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنَّا مسلمانوں کی جو فکر نہ کرے ان کے غم میں غم نہ منائے ان کی تکلیف کو برداشت نہ کرے خوشی و غمی میں ان کے ساتھ نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ نبی اعلان کر رہی ہے تو یہ مدیکھنا کبھی کہ وہ ہماری پارٹی کا ہے کہ نہیں وہ ہماری جواد کا ہے کہ نہیں وہ ہمارے حلطے کا ہے کہ نہیں وہ برہدری کا ہے کہ نہیں اگر یہ دیکھو گے خدا کی قصم تم شیطان کے ایجنٹ ہیں تو مسلمان نہیں ہوں بس یہ دیکھو کہ جو بھی مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والا ہے قبلے کی طرف نواز پڑھنے والا ہے حلال کھانے والا ہے بس وہ مسلمان ہیں اس کا احترام کرو حضرت مانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے اور ان کی اولاد کی حضرت مانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اور جنہوں میں بھی کام کیا اخلافوں آقابوں خلفوں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے کتنا بڑا اصول انہوں نے اختیار کیا اکرام مسلم کا شرابی ہو جوالی ہو چٹا کرتا ہو اس کے اسلام کا اکرام کرو اس کی برائی کو نہ تو چھالو اس کو بدنام مت کرو گش کرانے والوں کو بھی اس کا خیال لکھنا چاہیے کہ لوگوں کی برائی مت کریں چگلی مت کریں غریبتیں نہ کریں بس ہر شخص کے اسلام پر توجہ مرکوز کریں تاکہ دل کھلیں ذہن کھلیں اور بگڑے ہوئے ماحول سے لوگ اچھے ماحول میں آئیں آج اچھے ماحول سے نکال لے ہو اچھے ماحول سے دور کرنے کا سبب بنائیں دیندار لوگ وہ دیندار نہیں ہے دکھاوے کے نمائشی مسلمان ہیں دھوکہ دینے والے فریڈی مسلمان ہیں سچا پکہ مسلمان وہ ہے جو قیمے کی بنیاد پر قیمے کی بنیاد پر ہر مسلمان کا اکرام کرے ہر مسلمان کی فکر کرے ہر مسلمان کے ساتھ اچھا تعلق رکھے ہر بزرگ کا احترام کرے اور ہر بچے پر شفقت کرے اور ہر انسان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے یہ بنیادی طور پر اسلام ہے اب میں بہرحال دیکھا کہ میں نے خدبہ نکاح پڑھ دی خدبہ نکاح ہو گیا اب کیا ایک رسمی طریقہ ہے کہ وہ آیتیں پڑھی گئیں پھر رسمی انداز سے پھر کہا گیا پھر جمعاری فلاں سے شادی کی گئی اس مہر کے عوض میں قبول کیا تو اللہ شامیان رومال مو پہ لڑائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس میں نے قبول کیا کہہ دیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے میں نے آپ کے سامنے جو ساری تفصیلات پیش کی ہیں درحقیقہ دن کا اسلامی معاشرتی زندگی سے تعلق ہے اور معاشرے سے پوری طرح سے نظام برپا ہوتا ہے ایک آدمی جنگل میں چلا جائے خوہ میں غار میں بیٹھ جائے اس سے انقلاب نہیں آتا یہ جماعت کا جو قام ہے اس نے پوری دنیا کو متحرک کر دیا سب کو جھوڑ دیا نکلو اللہ کے راستے میں اور جھوڑو لوگوں کو اسی کے نتیجے میں یہ انقلاب آیا یہ برکات نازل ہوئی اللہ کی طرف سے قمولیت آثیر ہوئی نسرک لوگوں نے کی تو اللہ نے ان کی نسرک فرمائی یہ عمل ہوتا رہا کسی فضا میں آپ کے سامنے میں نے خطبہ نکاح کی وہ آیتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے پڑھ دی ابھی جان و قبول کا جو عمل آپ کیا ہوتا ہو وہ کر لیں تاکہ بات مکمل ہو جائے شیخ نازم ابن شیخ منصور کہاں آجاں موسیقی موسیقی